الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان و اخرجہ من الظلمات التقلید والتغیان والصلاة والسلام والأتمان الاکملان على سید الانس والجان اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے اول انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے اتمنان اور اس کے سکون کے لیے اس کی اہلیہ کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر ایک اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائیں اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہارے ایک دوسرے کے سوال کرنے کے لئے رشتے بنائے جسے تم مانگتے ہو اور رشتے ٹوٹنے سے بچو یقین اللہ تعالیٰ تمہارا نگے بان اور نگران ہے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ روم آیت نمبر اکیس میں وَمِنْ آیَاتِيَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَادًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جن سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے طرف سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان مودت آپسی محبت اور رحمت ڈال دی ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کے انشاد ہے اللہ وحی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ یہ اس کی طرف سکون حاصل کرے ان آیات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ عورت کی تخلیق مرد کے سکون و اتمنان کا باعث ہے عورت انسانی تہذیب و تمدن کے روان دوان گاڑی ہے اگر یہ اسلامی پلیٹ فارم پر سیدھی چلتی رہی تو اس مادی دنیا کا اصل زیور و حسن و جمال ہے حیات مستعار کی بہار اس کی مرہون منت ہے اور مرد کی زندگی میں نکھار اور سوز و گداز پیدا کرنے والی یہی عورت ہے اس کی بدولت مرد جہد مسلسل اور محنت پیہم کی دلدوست چکیوں میں پستا رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے مرد دنیا کے ریکزاروں کو گلزاروں میں اور سنگستانوں کو گلستانوں میں تبدیل کرنے کی ہر آن کوشش و کاوش میں لگا رہتا ہے اگر عورت بگڑ جائے اور اس کی زندگی میں فساد و خرابی پیدا ہو جائے تو یہ سارے گلستانوں کو خارستانوں میں تبدیل کر دیتی ہے سکون و اتمنان کو بیچینی اور خلق میں بدل کر رکھ دیتی ہے اور معاشرے کو انسانیت سے خارج کر کے حیاء باغتہ اخلاق اور ایمان سوز کردار کا رسیہ کر دیتی ہے اور مرد کو ہر آن و ہر لمحہ ہر لہدہ برائی کے امیگ گڑوں میں ڈھکیل دیتی ہے اور اسے شیطانیت اور صفاقی کا مجسمہ بنانے اور مرکزی کردار بھی ادا کرتی ہے عورت کا اصل مرکز و محور اس کے گھر کی چار دیواری ہے جس کے اندر رہ کر گھر کی ایک چھوٹے سے یونٹ کی آبیاری کرنا اس کا فریدائے واجبی منصب ہے محترم خواتین اسلام نے اسے ہر طرح کے ظلم و ستم وحشت و بربریت نائنصافی و تعدی اور بہیائی و آوارگی اور فہاشی و عوریانی اور ننگے پن سے نکال کر پاکیزہ ماحول و زندگی عطا کیا ہے اور جتنے حقوق و مراتب اسلام نے اسے دیئے ہیں دنیا کی کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی تہذیب و تمدن میں وہ حقوق عورت کو نہیں عطا کیے گئے دنیا کے ہر دین و مذہب میں عورت کو ایک استعمال کرنے کی چیز ایک کپڑے کی حیثیت رکھی گئی ہے بوقت ضرورت استعمال کر کے جسے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے اسلام میں ایک عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی چار مقدس رشتے اور اسی اعتبار سے حقوق اور وراثت عطا کی گئی ہے اسلام اس لئے عورت کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کا حکم دیتا ہے کسی گھر کی عورت اگر نیک اور پریزگار ہے تو وہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتی ہے اور اگر بدکار فاسقہ اور فاجرہ ہے تو وہ برائی کا اڈا اور فہاشی اور یعنی کا سیل روان بن جاتا ہے اس لئے بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہماری گھر کی خواتین کو اسلامی تہذیب و تمدن دینی معاشرت رہن و سہن اقائد صحیحہ اعمال صحیحہ پر گامزن رکھنے کے لئے پوری طرح کوشش کرنی چاہیے اور تربیت کرنی چاہیے اور انہیں زیور علم سے آراستہ کرنا چاہیے اسی جذبے کے تحت آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی مذہب نے عورت کو بہت کم درجہ دیا ہے عورت کے بارے میں دگر مذاہی و معاشرے کے نقطہ آئے نظر کا ملاحظہ فرمائیے یونان جو کہ پرانی دنیا کی ذب سے بڑی تہذیب اور تمدن مانا جاتا ہے یونان کو یونانی عورت کو عموماً ایک کم درجہ کی مخلوق سمجھتے تھے اور روم کے اندر مرد کی حکومت اپنی بیوی پر جائز تھی مرد کی حکومت اپنی بیوی پر جائز تھی جس کا معاشرے میں کوئی حصہ نہ تھا اور شوہر کو پورا حق ہوا کرتا تھا کہ اس کی جان بھی حاصل کر لے اور یہی حال یونان کا بھی تھا اور ہندو قانون ہندو تہذیب کے اندر دیر توفان موت جہنم زہر زہریل سام ان میں سے کوئی چیز اتنی خراب نہیں مانی جاتی تھی جتنی عورت ہے مزید یہ کہ منو سمرتی کے اندر موجود ہے کہ عورت خوا بچی ہو جوان ہو یا بوڑی ہر حال میں کوئی عام بھی خود مختاری سے نہیں کر سکتی کوئی بھی کام خود مختاری سے نہیں کر سکتی اور اسی طرح منو سمرتی کے اندر یہ بھی ہے عورت لڑک پن میں اپنے باپ کے اختیار میں رہتی ہے اور جوانی میں شوہر کے اور بیوہ ہو جانے کے بعد بیٹیوں کے اختیار میں ہے جبکہ اسلام بیٹیوں کو ماں کا فرما بردار بناتا ہے اور شوہر کو اس کے حقوق کا سبق سکاتا ہے اور باپ کو اس کی تربیت پر جنت کی بشارت دیتا ہے اور بیٹیوں کو اس پر فضیلت دینے سے روکتا ہے یقیناً بیٹیاں ہمارے لئے زندگی کا سب سے بڑا زیور ہیں اور سب سے بڑی نعمت ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام بیٹیوں والے تھے لوت علیہ السلام بیٹیوں والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بیٹیوں والے تھے اور دیکھیں اور مذہب کے اندر جیسے بدعظم ہے بدعظم کے اندر بدمت کے نزدیک عورت سے تعلق رکھنے والا کبھی نروان حاصل نہیں کر سکتا یعنی جنت میں نہیں جا سکتا اسی طرح مسیح قانون کے اندر جو کہ اپنے آپ کو نصرانی مسیحی کہتے ہیں کہ وہ آسمانی دین ہے مگر ایک ایک اس کا قانون سنیے ناگزیر برائی ہے عورت ایک پیدائشی وسوسہ ہے عورت ایک مرغوب آفت ہے ایک خانگی جھگڑا ہے ایک غارت گر اور دل ربائی ہے اور ایک آراستہ حقیقت ہے عورت اٹالوی قانون کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت اچھی ہو یا بری مگر وہ مار کی اس کو ضرورت ہے لیکن اسلام نے اسے مرد کے برابر درجہ بخشا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةً سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اٹھائیس اور عورتوں کے مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں البتہ مردوں کو ان پر برطری حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکرِ عفت عورت کو کتنی اہمیت دی ہے آپ اندازہ کیجئے آپ نے فرمایا الدنیا مطاعن خیر مطاع الدنیا المرأة الصالحہ کہ دنیا کی ساری کی ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ نفع بخص چیز نیک بیوی ہے ذرا غور فرمائیے کہ نیک عورت کا کتنا بلند و مقام کتنا بڑا مرتبہ ہے بھلا کون شخص بدنصیب بننا پسند کرے گا لیکن شیطان کا انتہائی خطرناک حملہ بھی عورت ہی کے ذریعے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً عَدَرُ عَلَى الْرِجَالِ مِنَ النِّسَاءِ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے سب سے بڑا خطرناک آزمائش کی چیز عورتوں کو چھوڑا ہے یہ حدیث سی بخاری کے اندر موجود ہے اور اسی طرح سے یہ حدیث بھی در حقیقت عورتوں کا عالی مرتبہ بیان کرتی ہے کیونکہ اگر کسی زی شعور کو پرکھا جائے تو کسی امدہ چیز کا لالش دے کر ہی پرکھا جاتا ہے یہ اس لالش میں آتا ہے یا نہیں اور جب عورت ایسی چیز ہے کہ اس کے لالش میں سب سے زیادہ مرد فسیں گے تو گویا یہ امدہ چیز ہونے کے ساتھ ساتھ نازک ترین بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بخاری کے اندر حدیث ہے وَإِحَكَ يَا أَنجَشَتُ رُوَيْدَكَ سُوْقًا بِالْقَوَارِيرُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشا تم پر افسوس ہے اونٹوں کو آہستہ چلاو یہ آپ گینو یعنی عورتوں کا خیال کرو یعنی ان کو کہا کہ آپ گینے ہیں جیسے ٹوٹ جائیں گے ٹوٹ پھڑ جائیں گے اور ان کا نقصان ہوگا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کانچ کی بنی ہوئی چیز سے تشبیح دی ہے جس طرح کانچ تھوڑی سی چوٹ سے بھی ٹوٹ سکتا ہے اسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی طرح عورت سنف نازک ہے اس کا خیال بطور خاص رکھا جائے اور اسی طرح کی دوسری احادیث ہمیں تعلیم دیتی ہیں کہ عورت مرد کی نزوت کمزور اور قابل رحمت اور شفقت ہے ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و آیال سے اچھا برطاؤ کرتا ہے اور میں اپنے اہل و آیال سے تم میں سب سے بہترین برطاؤ کرنے والا ہوں کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو جب تک اپنے گھر والوں سے جن میں بیوی سر فہرست ہے مرد کا سلوک اچھا نہیں یہ حدیث اسے بہترین سبق سکاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی پیدائشی کمزوری کے پیش نظر اس کی چھوٹی چھوٹی اس کی معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا استوصوا بالنسائی خیرن فإنہن خلقن من ظلع وإن آعوج شی فی الظلع آلا فإن ذہبت تقیمه کسرتہ وإن ترکتہو لم یزل آعوج فستوسو بالنسائی خیرن یہ حدیث سی بخاری کے اندر آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو بھلائی کی وزیت کرتے رہو کیونکہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں سب سے ٹیڑی چیز اوپر والی ہوتی ہے تم اگر اس کے ٹیڑے پن کو سیدھا کرنا شروع کر دوگے تو اسے توڑ بیٹھو گے اور اگر یہ کوشش ترک کر دوگے تو بدستور وہ ٹیڑی ہی رہے گی بس تم عورتوں کو بھلائی کی وسیعت کرتے رہا کرو یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ہمیشہ ان کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا لیکن پسلی سے پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے نیکی اور بھلائی کے کاموں کوئی توقع نہیں کی جا سکتی بلکہ ایسا نہیں جیسا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کوئی مومن مرد مومنہ عورت ہے تو دوسری تمہیں پسند آ جائے گی حدیث پاک کا مطلب ہے مومن مرد کو اپنی مومنہ بیگم کی ان عادتوں سے جو پسند نہیں آتی ہیں تو صرف نظر کرنا چاہیے انسان ہے پھر مرد سے کمزور بھی ہے اور اس کی اچھی عادات کی قدر کر کے بیگم سے امدہ اخلاق سے پیش آنا ضروری ہے دوستو اور بھائیو آپ نے حدیث کے حوالے سے ملاحدہ فرمایا کہ اسلام عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیتا ہے یعنی مرد شوہر ہونے کے ناتے سے اپنی بیگم سے انسانیت سوز سلوک قطعن نہیں کر سکتا آج کل جیسا کہ تو ایسا ہو جا تی جیسا مکیڑے پڑے تو ٹک کر لکھ مر جائے اور ایسی بدعائیں کیوں کرتی ہیں اس لیے کہ شوہروں کے ظلم ستم سے تنگ آ کر وہ ان سے مجبور ہو کر وہ اپنی ناتوان کمزور عورتوں اپنے شوہروں سے انتقام نہیں لے سکتی تو بدعائیں کرتی ہیں زبان سے برے الفاظ کہتے ہیں تو دوستو آج ہمیں چاہیے کہ آج اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں تاکہ کسی بھی قسم پر آپ کے لئے بدعائیں کریں بلکہ دعائیں کریں تو ظلم و ستم کرنے والے اور اپنی عورتوں پر بھروسہ نہ کرنے والے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اللہ تعالی سے دعائے کہ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہر طرح کے ظلم و ستم کرنے والوں کو اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی کا ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا ہو اور اللہ تعالی کے ساب میں سب کا حساب ہونا ہے اللہ تعالی سب کی اصلاح فرمائے سب کو قرآن سنت کا علم اتا فرمائے اللہ اللہ نبینا محمد و صحابی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ برکات